بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو پہ موجود ہیں اسپورٹس انیلسٹ ہے جعفر حسین صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں عساق بلو صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہیں ان سے بھی آج بات کریں گے خاص کر فوٹبال کے حوالے سے بھی ان سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں عساق بلو صاحب فوٹبال پر تو ان سے فوٹبال کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور کرکٹ کے حوالے سب سے بہلے جعفر صاحب کے بات آتے ہیں جعفر صاحب سب سے بہلے در پاکستانی جو ایک ٹیم ہے کرکٹ ٹیم اس نے آج باقاعدہ طور پر دیکھا کہ سیفری کی ٹورنمنٹ کا آگاز ہوا وہاں پر بنگلہ دیش خلاف کامیابی حاصل کی 21 رن سے پاکستانی بیٹرز کی اگر بات کریں تو محمد رزوان نے 78 رن سکور کیے دیگر بیٹرز کی بات کریں تو شان مسود نے 31 سکور کیے بابا رازم نے 22 سکور کیا تو جس طرح ہم ہر پوغام میں اور جس طرح ماہرین بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا جو میڈل آرڈر ہے وہ اب تک صحیح کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے نہ وہ رن روپ کر پا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ آج کے میچ میں بھی جو ہمارا میڈل آرڈر فلوپ ہوا دیکھیں شہزادہ مہین سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں کھیلوں کے ادبار سے بڑی خوشائن خبریں آئی ہیں آج وزیر آزم جناب شہباز شریف نے دپارٹمنٹس کو جو ہے نا وہ لیٹر بھی جاری کر دیا ہیں کہ دپارٹمنٹ بحال کیے جائیں یہ بڑی خوشائن قدم ہے وزیر آزم کا اور جس طرح پچھلے تین سال سے جو ہے نا ہم ہماری جتنے کھلاڑی تھے بچارے جو روڈوں پہ آ گئے تھے جن کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا تھا اب جو لیٹر جاری ہوا یقیناً دپارٹمنٹ کھلیں گے اپورچنٹی بڑھے گی ہمارے اور مزید کھلاڑی بھی سامنے آئیں گے جس طرح اب دیکھنے کے بات یہ کہ جن کو نکالا گیا تھا کرکٹ ٹیم مین ٹیم نے بڑا کردار آدھا کہ سی ملکی سیریز میں اپنا پہلا میچ جیتا بنگلہ دیش کو گو کہ تھوڑی سی ہلکی ٹیم تھی لیکن کوئی بھی ٹیم میدان میں ہلکی نہیں ہوتی اس میں کہنا پڑے گا کہ ہمیں ریزوان نے جو کار کردی کی دکھائی آؤٹسٹینڈنگ کار کردی کی دکھائی رہے ہیں اور آپننگ میں تو ان کا مثال ہی کوئی نہیں ہے ان کا کوئی دوسرا کوئی سانی کوئی نہیں ہے جس طرح ان کے پرفارمس ہے جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے جو ہے نا سیونٹی پلس سکور کیا تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جانب سے بھی اور بولنگ بڑی اچھی کروائی گئی ہے آج جو لائنگ لینڈ سے بولنگ کرائی ہے اس میں بڑا اچھا کردار تھا ہمارے دوسری خوشی جو ہے نا وہ ہمیں وومنس کرکٹ ٹیم نے دیے جو کہ انڈیا کو شکست دے بلکہ انڈیا کو چت کر دیا انہوں نے اور بڑا شاندار چت کیا انہوں نے جو ہے نا ہانے کے زیادہ سکور نہیں تھا لیکن کام سکور کیے تھے ایکزیکٹلی بلکل کم سکور پر ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے داد دینی پڑی گی نیدرڈار کو داد دینی پڑی گی ہمارے پاکستانی بولرز کے عطوبہ نے بڑی اچھے بولنگ کی ہے سب نہیں اچھی بولنگ کی ہے نشا سندو نے بڑی ضبطت بولنگ کی ہے تین وکٹے انہوں نے حاصل کی ہے دیکھیں ہمارے یہی ڈے بائی ڈے جس طرح ہماری وومنس ٹیم آگے جا رہی ہے انہوں نے چار میچز میں سے صرف ایک میں شکست کھائی ہے جو کہ ایشیا کپ میں ہائے تھائیلینڈ کے خلاف ادروائز تمام ہی میچز انہوں نے جیتے ہیں اور اب یہ پوائنٹس ٹیبل پہ جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آگئی ہے وہ کہ ابھی بھارت پہلے نمبر پہ ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا ہے یعنی کہ آج کا دن پاکستان نے کرکٹ کے لیے بڑا خوشگوار رہا ہے کرکٹ نہیں ملکہ تمام ہلکوں کے لیے سپورٹس کے لیے بڑا خوش آئند رہا ہے کیونکہ جب وزیراعظم نے لیٹر جاری کرنے کو کہتے ہیں ایٹس مین کے آپ کے جتنے پلیئرز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ کھلیں گے اور اپورچنیٹی بڑھے گی ہمارے ملک میں جو نہ کھیلوں کے اور ذریعے آمارچ بنے گا تو بڑا اچھا ایک ادام ہے عساق بلو صاحب ہے کیا کہیں گے آج کی فتح کے حوالے سے کیونکہ آج پاکستان کی ایمینز اور ویمنز دونوں ٹیم نے جو ایک کامیابی حاصل کی شہزاد شکریہ پاکستانی فتح کا میں قریب رضوان کوئی دیتا ہوں وہی اثبتہ کو ہمارے میڈل آرڈر نے تو کچھ کیا نہیں بس رضوان کی وجہ سے تھوڑی بہت بچت ہو گئی اور وہ مائچ نکال نے بھی پاکستان کام ہیا گیا دوسری جہانے ویمنز ٹیم بھی ماشاءاللہ بہترین فرپار میں سے اگرے رول میں پاہنچ گئی ہے اچھا عساق صاحب دوہزار سولہ کے بعد ہم ایش ای کپ پہ جو ہے اب تک ہم نے دیکھا کہ پاکستان فتح حاصل کرتی دکھائی نہیں دے رہی تھی ویمنز کے ٹیم ایک کافی لمبا گیپ آیا چھ سال کا اور اس کے بعد پاکستانی ویمنز ٹیم نے فتح حاصل کی کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس عرصے کے دوران جو ہمیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کم کھلنے کو ملی جس کے باعث ہمیں موقع کم ملتے دکھائی جیے اصل مسئلہ یہ ہی تھا لڑکیوں کو چانس کم ملے انٹرنیشنل سرکٹ میں بلکل تقریب نا ہونے کے برابر تھے ٹی ٹوئنٹی میچز لیکن اصل چیز آج شاید اپنے جہاں پر نے جو بات بتا ہے بڑی خوشی خبری ہے اسپورٹ حلقوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی نوکری کا چانس دو بار پکا ہو گیا بلکل ہے اسپورٹ حلقوں کی بات ہے ہو رہی ہے اور آج بڑی خوشی کی خبر ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے جو ہے لیٹر بھی بازابتہ طور پر جو ہے جاری کر دیا ہے اور جس کے بعد تمام ڈیپارٹمنٹ کا طور پر باہل کر دیا جائیں گے تو جفر صاحب بہت سے ایسے پلیئر ہیں جس طرح آپ خود کہتے نظر آ رہے تھے کہ جو سینٹرل کانٹیکٹ پہ جو رہتے ہیں ان کے لیے کیا حکمت اعملی اب اپنا ہی جائے گی کیونکہ سینٹرل کانٹیکٹ والے کے لیے بہت ساتھا پرابلم ہوتی دکھائی دے گی دیکھیں پرابلم تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو آپ کے کرتہ دھرتا ہے جو دپارٹمنٹ کے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی صاحبک کرکٹر ہیں اور انہوں نے کوئی نہ کوئی کرائیٹریہ بنایا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمارے جو پلیئرز کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کس طریقے سے ہماری فائدہ پہنچ سکتا ہے کس طریقے سے وہ ہمارے دپارٹمنٹ کے کام آ سکتا ہے تو exactly دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ایک کیونکہ ایک zero میٹر سے ایک چیز شروع ہوگی دوبارہ سے ایک دپارٹمنٹ بنیں گے کیونکہ یہ وہ تین سال کا گیپ کم عرصہ نہیں ہوتا تین سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں تو تین سال آپ کے ضائع ہو گئے ہیں تو اب آپ کو اور تین سال بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی کھلاڑی کے لیے اس کا وہ وقت ضائع ہونا جو ہوتا ہے وہ اس کی عمر نکال دیتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کیا کرائیٹریہ بناتے ہیں دپارٹمنٹ اور کس طریقے سے لے کے آتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو بڑی خوشیاں ملی ہیں اور آج ایک اور خوشی کہ ہم بھول گئے سنوکر میں بھی بڑی اچھی خوشی ملی ہے جو کہ کارٹر اور فائنل میں ہماری ٹیم پہنچ گئے بابا اور مسیح میں بڑا اچھا کردار ادکی اور ملاشیا کے پلیئرز کو ہرائے تو بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے ہمارے سپورٹس کے حلکوں میں دیکھیں آپ جتنے ہمارے کھلاڑی ہیں وہ لوگ تو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور اسی طرح اگر ان کو اپرچونٹیز بھی ملے تو میرے خیال میں بہترین کارکردگی کے دکھا کہ پاکستان کا پرچم دنیا بھر میں لے رہے جائے گا اچھا کچھ دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے جعفر صاحب پاکستان کی بالنگ کے حوالے سے کہ آج کے میچ میں پاکستانی پولرز نے بڑی زبدیس بالنگ کی اسی حوالے سے پاکستانی بالنگ کوچ ہے شون ٹیٹ نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم بینچ سٹینڈز کو چیک کر رہے ہیں مختلف کمبینیشن کے ساتھ آج انہیں نے وسیم جونئر کی بھی تعریف کرتے دکھائی دیئے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وسیم جونئر نے آخری آورز کے اندر جس قسم کی یورکرز کرائی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں بڑی سپیڈ ہے وسیم کی نوجوان ہیں اور وان فورٹی تھری وان فورٹی فور کی سپیڈ سے بالنگ کرتے ہیں تو شون ٹیٹ نے یقینا ان کے ساتھ کام کیا ہوگا اور جس طرح کی وہاں پہ وکٹس ہیں ان پہ تو وہ دکھائی دیا ہوگا کہ کہاں پہ بال کرنی ہے کس طریقے سے بال کرنی ہے دیکھیں انہوں نے جو ہے نا یورکرز بڑے اچھے کیے لیکن اس میں وائٹس بھی گئی ہیں چار وائٹس بھی انہوں نے کیا ہے ایکسٹر بھی دیا ہے تو یہ چلتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس ریدم کے ساتھ انہوں نے تین وکٹے لیا ہے نو ڈاؤٹ بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے صرف وسیم کے نہیں ہم بات کریں گے تمامی بولر محمد رضوان نے بھی جو ہے دو بولوں میں دو کنٹینیو وکٹس لیے اس سے میچ واپس آیا پاکستان کے لیے محمد نواز نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے نواز تو ہمارے سینئر بولر سے ہیں اور جس موقع پہ ان کو لائے جاتا ہے اور ٹی ٹوینٹ کے بیس بولر ہیں آپ کا معلوم ہے کہ نواز نے کسی بھی موقع پہ آپ نئی گینسے کروائیں یا تھوڑی پرانی گینسے کروائیں وہ ہر موقع پہ جو ہے نا کارامت ثابت ہوتے ہیں تو نواز ہمارا کیپ لیئر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے آل راونڈر کار کر دی کی دکھائی ہے ماضی میں ماضی میں آل راونڈر کار کر دی کی دکھائی ہے اساق بلو صاحب ہے جونیر لیگ ہماری سٹارٹ ہو گئی انڈر نائنٹین کے کیسا دیکھتے ہیں جونیر لیگ کو کر ایک ایمل فاس بولر مردان سے کھیلتا وہ نظر آیا بڑی تیز بول کرتے ہوئے نظر آئے وہ پاکستان کی جانب سے اسے ٹورنمنٹس کے اندر کیا کہیں گے اسے شہزاد آپ جونیر لیگ میں آنے سے پہلے میں سنٹرل کنٹریکٹری بات کروں اصل میں سنٹرل کنٹریکٹر اسے پرفارمنس بیس جو کلاڑی پرفارمنس دے گا وہ آئے گا اور جو نوکریوں بہار یہ کوئی اور مسئلہ ہے نوکریوں بہاروں کا سسسٹم کچھ ہو رہے ہیں اصل چیز نوکریوں کی بہار ہی ہے آپ کے پاس نوکریوں کی بہار ہی ہے آپ کے پاس نوکریہ ہوئی تو آپ فرپارمنم کر رہے گا اور جونیر لیگ بہت بڑی چیز ہے بہت بہترین ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان نے تو پائنیر پاکستان جونیر یہ نئی چیز ورلڈ کو دکھایا پاکستان نے کہ بھی ہمارے پاس اس طرح کے بھی کلاڑی پہ نکل سکتے ہیں اور جونیر کو اور اوپر سے منٹور کا جو انہوں نے سکتے ہیں سارے منٹور اچھے انہوں نے رکھے ہیں ویمن ریچرڈ اور جاوڈ میاداد کے ساتھ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ملک ساتھ ہیں شاید افرید ہی ساتھ ہیں تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے تو ماشاءاللہ اچھی اچھی چیز ہے ویمنس ٹرین پر بات کر لیتے ہیں جاپر صاحب ہے نیتہ دار کے نیتہ دار نے دو وکٹے بھی آج حاصل کی کیسا دیکھنی ایز اور لانڈا نیتہ دار کو نیتہ دار صرف آج کے میچ میں بات نہیں کروں گا وہ گزشتہ تین سال سے بڑے اچھی کارکردی کے دکھا رہی ہیں اور ان کا نام تھی ایک موقع پہ کپتانی کے لیے بھی ہوا تھا لیکن بسمہ نے جانے نہیں چھوڑی ٹیم کی تو ابھی تک بسمہ ہی چل رہی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ نیتہ دار اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں ایون یہ کہ جس طرح ان کے آل آنڈر کارکردی گئی ہے اور وہ جس طرح اوپر آکے کھیلتی ہیں اور تیسرے نمبر چوتھے نمبر پہ جو خاص طور پر جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں آکے کھیلنا اور ہم بات کر رہے ہیں مینز ٹیم کا میڈر آرڈر جو ہے نا وہ پرفارمن نہیں کر رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری خواتین کا جو میڈر آرڈر رہے ہیں وہ کتنا اچھا پرفارمن کر رہا ہے اور اپنی ٹیم کو جتوا بھی رہا ہے تو نو ڈاؤٹ نیدر ڈار کے علاوہ میں تمام بچیوں کی بات کروں گا تمام لڑکیوں کی بات کروں گا جنہوں نے بہترین پرفارمنس دکھائی ہے اور دے بائی دے دیکھیں اب یہ جو فاتمہ سنہ ہے جو ہمارا کی بولرز ہیں ہماری وہ نہیں تھی ٹیم میں اگر وہ ہوتی تو دیکھیں پھر میرے خیال میں انڈیا کو تو سو سے کم پہ آؤٹ کر دیتے ہیں سو سے کم پہ آؤٹ کر دیتے ہیں اساق صاحب کے پاس آتا ہے اب تھوڑی فوٹیبال کی بھی بات کر لیتے ہیں اساق صاحب کیا کہیں گے کیا کچھ ہوتا جا رہا ہے فوٹیبال میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا جو process ہے وہ بڑا سلو چل رہا ہے کیا کہیں گے اس پر شہزادہ آپ سے پہلے بھی اسی پیلیٹ فارم پہ بات ہوئی تھی نارمالیزر کمیٹی سمجھ نہیں آتی نارمالیزر کمیٹی کا کیا ہم نے حتمتے ہیں میں لیا ہے تو مچ سلو یہ کام تو بدن اے مند ہو سکتا تھا اسکروٹ نہیں ہم نے کنٹیکٹ کا یہ ڈاما ڈال کے ٹیموں کو کنفیوز کیا ہے اگر پرانی نائنٹین پیفٹین کی جو لیسٹیں تھی اس کے مطابق چلتے ہیں تو اس وقت میرے کال میں زلہ اور سوبے کے ایلیکشن ہو چکے ہوتے ہیں اب یہ انہوں نے سنٹرل کانٹو اپنا پیفا کنٹیک کا مسئلہ کر کے ٹیموں کو ڈیلے ٹیکٹرس میں ڈال دیا اور اب آرون مالک صاحب کہتے ہیں کہ جنوری کے وست میں ہماری سن کچھ چانس بنے گا کہ الیکشن کے پروسس کو ہم آگے بڑھائیں یہ مجھے ڈیلے ٹیکٹرس ہی لگ رہا ہے تو کیا وجوہات کیا ہیں اس پہ کیوں نہیں کام ہو رہا ہے اس پہ اصل میں پودبار کے اسٹرک آرڈر ہیں جو مثلاں ڈسٹرک کے نمائندگان سوبہ کے نمائندے اور پیڈل اور پییپیپ کے نمائندے انہوں میں اس نے اتنی امت نہیں تھی کہ یہ اس کو پیس کرتا ہے پہ سالے کے دور میں جو معاملات چل رہے تھے وہ کنٹیونی رہے تھے تو نارمیزیشن کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں بنتی لیکن اب نارمیزیشن کمیٹی والے بلکول چاہے ہوئے ہیں اور نارمیزیشن کمیٹی نے یہ کوشش کیا کہ جسنا اسٹرک آرڈر کو دبانے ان کو دبا کے رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے مفادات کے تحت کام کرتے رہے ہیں ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نارمیزیشن کمیٹی کا تو کام میرے خیال میں سکوٹنی کرنا اور الیکشن کروا کے ایک منظم ایک تنظیم بنا کے دے دینا ہے کیا ان کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیموں کے سیلیکشن کرنا یا ٹیمیں بنا کے باہر بھیجنا ان کا یہ بھی کام ہے یہ بلکل صحیح اپنے باتا ہے یہ اپنے پروٹوکول سے باہر جا چکے ہیں ان کو چار جو پروٹوکول میں لے تھا روٹ میں بنا ہوا تھا الیکشن اسکروٹنی الیکشن اور پیٹریشن کے حوالے کرنا ہے ہوتیداروں کے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی یہ گوئرمنٹ کی ٹوور ویمن ٹیم کا قیام ویمن ٹیم کا ٹوور نیشنل کے یہ ان کے پروٹوکول میں ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے یہ مجھے اس میں کچھ شک لگ رہے کہ یہ سرگریوں کر کر کے یہ خودی پروٹوکول بن جائے گے مجھے لگتا ہے یہ اسی روٹ پہ جانا ہے حالانکہ کافی جتنے پرانے پلیئرز ہیں میں آپ کو بتاتا چلو اساق بھائی کے بات میں کاٹ رہا ہوں جتنے ہمارے پرانے پلیئرز ہیں وہ بڑے کچھ بول رہے نہیں ہے کیونکہ ان کو دھمکی دی گئی ہے باقاعدہ طور پر اور کہاں سے دھمکی دی گئی ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے پرانے پلیئرز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جلد جلد سکوٹنی کروا کے ٹیم کو بحال کیا جائے ٹیموں کو جتنے کلبز ہیں ان کو بحال کیا جائے تاکہ پھر فوٹبول آگے بڑے اب آپ دیکھیں اے آپ نے جو ہے نا ورلڈ میں آپ کے جو ہے نا ٹیمیں جا رہی ہیں ہر جگہ ہر کوئی ٹور کر رہا ہے کیونکہ ورلڈ کپ آپ کا بہت سر پہ ہے لوگوں کی نظریں ہیں وہاں پہ کہ قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے لوگ جو ہے نا ان کا جنون جو ہے نا پاکستان میں بول رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی فوٹبول کہاں جا رہی ہے یہ دیکھنا پڑے گا بلکل اسی پر بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ ہے ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے پاکستان کے فارمن کپتان ہے اور کوچ ہے عیسی خان صاحب نے عیسی صاحب ہے کیا کہیں گے کس طرح فوٹبول چل رہی ہے پاکستان کے اندر جس طرح ہم دیکھتے کہ الیکشن کا پروسس بھی بہت زیادہ سلو چلا اس پر کیا کہیں گے بلکل جیسا آپ عیسی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی جسی بھی سپورٹ بولرز ہیں اور جسی بھی فلیرز ہیں بہت ہی زیادہ ماہیوس ہے اور اس بات سے ماہیوس ہے کہ قبل بروپ کے بعد جب انسی نے چارج سنبھالا ہے تو لوگوں میں یہ خوشی تھی کہ اب انسی جو ہے نا ایک تو الیکشن جو پروسس ہے وہ وہ کو سٹارٹ کرے گا اور اس کے بعد جو ہمارے جو روز مرحی جو ایسی ویٹی سے ہمارے جو پاکستان پر میں لی گئے ہو وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا مگر ابھی تک جیسا ہم انسی کو دیکھ رہے ہیں اور انسی نے بہت سے پاکستان پروبال پرڈیشن کو لاور تک میرود کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پروبال پرڈیشن اب ایک کنف بن گئے اور کچھ لوگ وہاں پر قابض ہو گئے اور پوری پاکستان انسی کی طرف دیکھ رہے کہ اب یہ کیا پروگرام دے گا رہے کہ ان کے بارے میں یا جو میسٹک پروبال کیا ہوا لیتے ہیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور پروپلے جو باقی پوری پاکستان میں جو پلپس ہے اور جو ڈسٹک سے وہ سارے انسی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انسی کی طرف سے کوئی ایسا شروع نہیں آ رہا ہے پروبال کیا ہوا لیتے ہیں تو لوگ مایو سے وہ مایو سے ایسی کا اشکار ہے اور میرکہ سے آل ہی نے جو پاکستان پروبال جو جو وزیراعظم نیاز شہبہ شریف صاحب نے جو دپارٹمنٹ بہال کیا ہے تو لوگ ابھی اسی خوشینے کے پروبال کے طرف سے کوئی ایونٹ اعلان ہوگا تو تاکہ اس بارے سے دپارٹمنٹ بہال ہو جائے اچھا ایونٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ایسا صاحب ہے تو لاہور میں کیمپ جاری ہے جہاں پر 35 سے کے قریب جو ہے اس کیمپ پہ کھلاڑی موجود ہے سمجھتے ہیں کہ اب تو ڈپارٹمنٹ بھی بہال ہو گئی آج باز آتا طور پر وزیراعظم پاکستان نے اس کا لیٹر کا بھی اعلان کر دیا کہ لیٹر جاری کر دیا جائے تو مختلف جو ڈومیسٹک ایونٹ ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اس کیمپ کے بجائے ہم جو ایک ایسا ایونٹ مناخت کر دیتے ہیں ڈومیسٹک کا تو ہم جس میں بھی لوگ ہیں کوشش ہیں یہ ہی سوال ہٹا رہا ہے کہ انسی کو کونسا ایسا پروگرام نیچنل ٹیم کا آ رہا ہے کہ انہوں نے اے پاس لاہور میں کیمپ لگایا اور وہاں پہ جو ہے ناں ان کو ٹریننگ دے رہا ہے ابھی یہ ٹریننگ کا کیا فائدہ ہے جب ان کا نہ کوئی ٹریننگ ایچید آ رہا ہے نہ کوئی ایونٹس ہے تو میرے کالتے سے بیتا تھا کہ پوری باکستان میں یہ ڈومیسٹک دوبار سارٹ کتا تھا تو مجھے یہ اچھا ہوتا تھا کہ کامل سم چاہتے ہیں پانچ سوپ لے ایک جو ہوتا تھے اب سر پینکیس پلیروں کی اوپر آپ کی فوکس ہے اور تب کچھ باکی لوگ بیٹ رہا ہے تو میرے کالتے یہ چیزیں جو ہے کچھ اگرامات جو انٹی نے کیا ہے میرے کالتے لوگ پریشان ہیں اور خاص کر اس وقت جو باکستان دوبار کا جو مسئلہ ہے اور صرف ایک پیر ہنٹری ایلیکشن ہے اگر انٹی اپنے وقت ایلیکشن کے طرف جائے تو میرے کالتے پاکستان سوپ لے بیٹری ہوگا اچھا عیسا صاحب یہ جو پاکستان فیفا کی جانب سے جو ہے آن لائن پروگرام شروع کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہتر ہے کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ صرف ہے ہم کانگ میں اس پر عمل ہوتا دکھائی دیتا ہے دیگر ممالک میں تو اس کا کوئی چیز ہوتی دکھائی نہیں دیتی یہ ہی تو ہم سوال اٹھا رہا ہے کہ ایک چیز پیفا نے آپ کو کلیر کٹ بولا ہوا ہے کہ ایک منڈیٹ جو آپ کو پیفا کی طرف سے ملا ہوا ہے وہ ایک دو آزار سندرہ لیس کی مطابق آپ نے ایلیکشن کرانا ہے تو آپ اسی جو کلپ کو جو ووٹر پرائیٹ ملا ہوا ہے ان کی ریسٹیشن کرانا ہے وہ ڈائریکٹ جائیں آپ کو ایلیکشن کی طرف تو آپ نے پروسس کو اتنا لمبا کیا ہے اور اتنا مشکل کیا کہ یہاں بھی جو کلپ دوالے وہ بھی سارے نہیں سمجھے کہ اس کا حرام ریسٹیشن کی طرح کریں تو پوری ایشیا میں سب آنکان وید ملک ہے جو اس پروسس پہ جو انا مطلب اپنے ریسٹیشن کیا ہوا ہے تو یہاں پاکستان میں اس طرح کی سیسٹم رانا یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے کیونکہ یہ سب ایک ڈلیٹ ایکسر ہے اور یہی سوال پر اٹھایا ہے کسی میں نے گزر گیا ہے کلپوں نے ریسٹیشن نہیں کیا کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے اور آپ نے ایک بندے کو آئیر کیا ہوا ہے ترہیسی میں بیٹھا ہوا ہے اور تارہ پاکستان اب ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو گیا تو یہ بہت میرے گا پہ بہت مشکل ہے کلپوں کیلئے کوئی آسانیہ بیتا نہیں کیا ہے کہ آپ پراملس میں اس کو جو انا وہاں پہ بندے بیٹھے اور ان کی جو الیکسٹیشن مرائل ہے اس کو ٹری کریں اچھا عیسی صاحب ایک سوال اور مزید میں کرتا ہوں پھر جعفر صاحب سے بھی آپ سے سوال کریں گے کلپ چیمپینشپ ہوتی ہے ہماری جو ملک کے جو کلپ ہوتی ہے وہ غیر ملکی کلپ کے ایونٹس کھلنے جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی ایسا کچھ ہوا نہیں کیونکہ اگر دفاعی چیمپینڈ کی اگر ہم بات کرے تو کی آر ایل تھی لیکن اس دفعہ بابڈا کو بھیجا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پہ بلکل جاتی ہوگا کیارل کے ساتھ جاتی ہوگا تو اگر لا امریکی اگر اگر اس تیم� 이런 کی مسائج ہوگی تو اس کی تعریمان تس ہزار رہ رہا ہے ابھی ملکے اس پہ پرہ لگے جائے جی جہ فرز بات کر رہا ہو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا شہزاد مہین کے پورام کو اس حوالی آپ کا ہم نے کافی پرانا دیکھا بھی ہے کافی عرصے سے آپ جب بھی کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پاکستان میں فٹبال کے حوالے سے جب راہ راست پہ نہیں چل رہی ہوتی فٹبال تو آپ لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں آپ لوگ نے اس ٹائم بھی آوازیں اٹھائیں جب فیفا نے پہابندی لگائی تھی آپ نے اس ٹائم بھی آوازیں اٹھائیں جب لوگ جو ہے نا بیروزگار ہو گئے تھے تو اب کہاں گئے آپ لوگ اب آواز کی نہیں اٹھا رہے نہیں میں تو ابھی بھی آل ہی میں تکریبان اس لئے میں نے اپنے پروسٹ کیا جو دیپارٹمنٹ کی بالی کے لئے سلام آباد میں تو اس کے سی دن بعد حضر آزام صاحب نے اناس کیا ہے تو ابھی ہم پرسنبر تک انسی کو دن دے رہے ہیں اگر انہوں نے صحیح جس طرح ان کو ایک مینڈے ایک سپا کی طرف سے ملایا ہے اگر اسی مطابق یہ نہیں چلے گا یا وہ پروسس ساتھ نہیں کرے گا تو شاید ہم پھر نکلیں گے لوڑوں پر پروسٹ کریں گے کیونکہ انسی بھی چاہتا ہے کہ ہم آئی پورٹ کی طرح یا سپریم پورٹ کی طرح یہ امریکال سے مناسب نہیں ہوں گا اس سے مجرد پپنیا لگ جاتے ہیں تو اب یہ سپا کچھ نیا اس طرح کریں گے کہ ہم پیپا اور انسی کو چینل کو جانا استعمال کریں گے وہاں پر پروسٹ دکار چاہیں گے وہاں پر لیٹر جو ایسا خان صاحب ہمارے ساتھ ہی لائیے گا حساق بولو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حساق صاحب کیا کہیں گے پروٹسٹ کے حوالے سے جس طرح حساق صاحب کہہ رہے ہیں یہ چمپنشی نہ ہونے مسئلہ ہوگا پیڈریشن تو تھی نہیں انسی والے کر نہیں سکے تو ملا مالا ٹیم تو جانی تھی تو رکھ اک تو منتا ہے کارل کا جو لاسٹ چمپنشپ چمپن ٹیم ہے لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ لاسٹ جو دو آزار اٹارے کی جو چمپنشپ ہی بھی یہ یہ کوٹ کی نامزد پیفر نے کارای تھی اور میرا انداز ہے کہ پیفا کوٹ والی پیفر کو ستاکنسیڈر کرتی نہیں ہے اس لئے وہاپڈا کے نام پر کورا نکلا یہ ایک عجیب مسئلہ ہو گیا ہے اب وہاپڈا پاکستان کی نمائندگی کا لیکن ہم دو فوٹبال اسٹرک آلڈر ہیں وہ کارل کو چمپن سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ یہاں پر گڑ بڑ ہو گئی ہے یہاں پر مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اس لئے ایسا بالکل ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور یہ ٹیکنیکل مسائل جو ہاں اتنی آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہیں اس کے لئے باقاعدہ جو ہاں حارون ملک صاحب کو پاکستان آنا پڑے گا اگر وہیں بیٹھ کے جو ہاں ویڈیو بیان یا وہیں سے خبریں اگر نکالتے رہیں گے تو میرے خیال میں مشکل ہوگی حارون ملک صاحب کو یہاں پہ آگے سٹرک آلڈر سے ملنا چاہیے فوٹبال جتنے لوگ یہاں پہ چلا رہے ہیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے انہوں نے پورا زور دیا کہ خواتین کے صاف چیمپنشپ ہو جائے انہوں نے پورا زور دیا کہ پاکستان کے ٹیم بن جائے دیکھیں یہ جو چیز ہیں یہ سابق فوٹبالرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کام نہیں یہ فیڈریشن کو بحال کریں کسی بھی فیڈریشن کو بحال کرتے ہیں جو بھی چاہتے ہیں اس کا الیکشن کرائیں باقاعدہ اس کے بعد ہی کوئی ایسا سزلہ بنے گا ادر وائس یہ مسائل جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنے مسائل ہوتے ہیں پاکستان تو مسائل کا گھڑ ہے کسی بھی کھیل میں تب ہی تو ہماری سپورٹس اتنی پیچھے ہے اتنی نیچے ہے مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے جس جگہ سے ایسا نکل کر آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ چمن سے بہت مشکل ہوتا ہے اور آج بھی وہاں پہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں پلیئرز ہیں فٹبال کے یہ کیوں نہیں پوچھا گیا ایسا نے بالکل صحیح بات کی آپ نے جو نے ابھی جو فٹبال ٹیم بنائی ہے صرف لاہور کی بنا لی کیا پورے پاکستان میں اور کہیں ٹیلنٹ نہیں ہے موجود ابھی چیمپنشپ ہوئی ہے جو بلوچستان گورنمنٹ نے کروائی ہے اتنا بڑا ٹورنمنٹ کرواتے ہیں وہ ہر سال کیا ان میں سے ان کو کھلاڑی نظر نہیں آتے کوئی یہ وہاں دیکھنے کے لیے کس نے پلیئرز کو دیکھا وہاں پہ نکال ہے کسی کو کس نے منتخب کیا کوئی سیلیکشن کامیٹی نہیں کوئی کچھ نہیں اپنے جو منمانی ہو رہی ہے وہی کر رہے ہیں سارے حالکہ انسی کا کام یہ نہیں ہے انسی کا کام جو ہے وہ اپنا رول ادانی کر رہے ہیں وہ دوسروں کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس پہ عیسیٰ خان صاحب آپ اس پہ عیسیٰ خان صاحب آپ کے طور پر آپ کی ایلکشی کا نام بھیج سکتے تھے آپ پھر تمہارا کیا رہے ہیں پھر تمہارا کیا رہے ہیں تو اس کے لئے طور پر اچھا ہے کہ عیسیٰ خان صاحب آپ کی ایلکشی کا نام بھیج ہے اور وہاں پہ ایلکشی میں اور دوسری بات جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسی کا کام صرف الیکشن ہے اور الیکشن پر کوکس کر رہے ہیں پھر کنی پھر تمہارا کیا طرح پر کوکس کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا مندیک ہے اور اس کے بعد اس کا تین ہے کیونکہ جو رстати جو رکھ 600 بہت اچھی بات ہے ایسا یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے یہ تو انہوں نے کہا کہ جون تک تو وہ جان نہیں چھوڑیں گے اب جون تک کتنے پلیئرز جو ہیں ان کی عمر نکل جائے گی کتنے کھیل ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پائیں گے ہم صرف سوشل میڈیا پہ ہی دیکھتے رہیں گے کہ فٹبال ٹیم بن گئی ہے ہم وہ ہی دیکھتے رہے خواتین ہماری وہ ہی دیکھتے رہیں گے کہ ہماری خواتین ٹیم بن گئی ہے سوشل میڈیا پہ ہی بن رہی ہے فیلڈ میں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا یہی تو بات ہے کہ یہ لوگوں کو جو انا اس چیز پہ مطلب وہ کر رہا ہے کہ آپ دیکھو کس طرح چیزوں کو پرپیشنل پرکیتے کر رہے ہیں مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ 20-25 لوگوں کو تو آپ وہ بہت سوشل کر رہے ہو مگر جو پیچھے جو آپ کی پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہے ہو اس کیلئے آپ کیا کر رہے ہو تو پاس ہی سوال یہ کہ آپ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہو تو آپ ایسا لوگوں کو آپ نے پتھی کی ہے جو آپ کی اپنے شہدارے یا آپ کی دوست ہے جو آج تک 10 سال فتبال کی فیل میران نہیں جانتے ابھی جو ویمنٹین کے ساتھ جو کچھ پوچک شاپ یہ ہے یہ میں نے اپنے دلدگی میں نہ فتبال کی زندوں میں دیکھا ہے نہ فتنے تو ایسا لوگوں کو سنا فرمول کر رہے ہو اور آپ کی مہرت یہاں تک ہے تو میرے دیکھتے پھر آپ سے جو اپنے ایلکشن کو رہے ہو تو یہ بہت طور پر حالات ہے جو اس سرمنٹ صاحب نے اپنے اوپر جو ایک جو لوگ ان کے اوپر تنقید کا اسی ہو جاتے چاہتے ہیں یہ اس نے مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا ہے بلکل مکمل طور پر اکسان انداز کیا ہوا دکھائی دیا ہے عیسیٰ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینس اسپورٹس میں ٹائم دینے کا جعفر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ویمنٹس ٹیم کے ساتھ جس طرح لوگ گئے کیا سمجھتے ہیں کہ کرائٹیریا ہمارے پاس نہیں ہیں ہم بس سے اٹھاتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں عیسیٰ نے بڑی اچھی بات کی دیکھیں بات یہ کہ صرف اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو جو ہے ناوازنے کا سسلہ شروع ہے دیکھیں یہ انصاف نہیں ہے جب آپ کو ایک منصف بنایا گیا ہے تو آپ مسلمان ہیں آپ انصاف سے کاملے ہیں آپ ان کو دیکھیں آپ کے کیا کلیم اللہ نہیں ہے آپ کے یہ عیسیٰ نہیں ہے یہ بڑے نامیں ہمارے پاکستان کے جعفر خان ہمارا پاکستان کا کپتان رہا ہے جو پاکستان آرمی کا آج کوچ ہے یا اس کے علاوہ تاریخ لطفی ہے ناصر اسماعیل ہے یہ بڑے نامیں جو کوچنگ سٹاف میں لائسنس کیا ہے سارے لائسنس کورسز کیا ہے کیا ان کو وہ نظر نہیں آرہے نوازنے کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے یہ آپ کو عجیب لگے گا جو کوچ ویمنٹیم کا تھا وہ کینیڈین ڈیوڈ نیشنل تھا وہ ارن ملک کا چینل وہاں سے ہوا اور وہ کراچی یونیٹڈ کے ایک لوکل کلب کے کوچ کو آپ نے قومی ٹیم کی ذمہ داری دی وہ جس کو پتا بھی نہیں ہے کہ ویمنٹ سرکیٹ میں کتنے کلاڑی ہیں وہ کراچی یونیٹڈ کے بی بلکہ سیڈ کلاس کی ایک ٹیم ہے اس کے بھی آپ اور مسئلہ سے کیا تھا کینیڈین سیڈیزن سر ایسا مسئلہ ہے بلکل ہے دیکھیں ہارون ملک صاحب صرف ان کو ڈھونڈ رہے ہیں جن کو صرف انگلیش آتی ہے آپ نے ویمنٹ سٹیم کا کپتان بنایا ہے وہ اپنے انگلیش میں بڑا بڑا کر کے چلی گئی آپ نے کوچ کو بنایا آپ نے فلانے کو بلایا ہے مقصد یہ ہے کہ کیا انگلیش والا ہی اچھا کھلاڑی ہوتا ہے کیا انگلیش والا ہی آپ کو ملتا ہے ہماری قومی زمان اردو ہے آج ہی بھی آپ فوٹبول کے کسی بھی بڑے پلیئر سے بات کریں گے نا انگلیش ان کو سمجھ آتی ہے لیکن بولتے ہیں ہمیشہ اپنی زبان ہیں جتنا یہ رونالڈو ہو گئے اور میسی ہو گئے جتنا یہ فرنچ پلیئرز ہیں ہمارے آپ اساق بھائی سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پاکستان بھی آتے ہیں نا تو وہ انگلیش میں بات نہیں کرتے ہیں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور ہم کہاں ہماری کوئی زبان ہی نہیں ہے آپ حارون ملک صاحب اس چیز کو ترجیح دینا ہے کہ بھائی یہ اس کو انگلیش آتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط بات ہے آپ کے دیکھیں ہماری کپتان جو ہے نا وہ کیا نام ہے ان کا ہمارے جو ریسنٹلی کپتان تھے سردام ملیر کا کھلاڑی ایسا کھلاڑی جس نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے اس کو شامل نہیں کر رہے ہیں اس کو شامل کر لیں مقصد یہ ہے کہ انگلیش نہیں آتی آپ انگلیش پلیئر کا آپ جا کے یہاں پہ جو کلب ہے کلیفٹن میں وہاں سے آپ پلیئرز کو لے کر آ رہے ہیں وہاں کی لڑکیوں کو لے کر آ رہے ہیں یہ بات نہیں ہوتی یہ بات آپ نے تھوڑے دنے پہلے ابھی میسی کا ذکر کیا میسی اپنی کریئر کا آخری ورلڈ کپ کھیلیں گے ایک سو چونسٹھ پیچز میں نوے گولز کر چکے ہیں کیا کہیں گے ان کے آخری ورلڈ کپ کے حوالے سے مقصد فینوں میں ان کا ان جیسا پلیئر میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا پہلے میں تھا بچپن میں میرا ہیرو تھے رونالڈو رونالڈو برازیل کے اور ارجنٹائنے کے تھے میرا ڈونا تو میری خواہش تھی کہ میں ایک دفعہ میرا ڈونا سے ملوں تو وہ خواہش الحمدللہ میری پوری ہوئی دبائی میں جب انہیں الواسل کلب کی جو ہے کوچنگ کی تھی تو وہاں بڑی خوشی کے بات تھی اسی طرح انشاءاللہ خواہش یہ بھی ہے کہ میسی اور رونالڈو سے میں ملوں ان سے اور یہ ایسے لیجنٹ پلیئر ہیں جو کہ اپنی شخصیت سے انسانیت بتاتے ہیں کہ یہ کردار ہوتا ہے کسی کھلاڑی کا یہ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں بچے سے لے کے بڑے تک اپنے کردار سے اپنا امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے ایک کھلاڑی جو ہے نا کوئی سبق دے رہا ہوتا ہے نا تو انسان کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے بالکل سیکھ رہا ہوتا ہے اساق صاحب ہے جس طرح لیجنٹ پاکستان بھی آتے اس کے ساتھ پہلے جہفر کی بات کو ذرا سیکنڈ کروں سینئر رنالڈو جو برادی لین تھا اور موجودہ جو رنالڈو ہے ان کا رسطہ آپ کو پتے کیا ہے کہ موجودہ رنالڈو کے باپ سینئر رنالڈو کے سپوٹر تھے اس سے متحصر ہو کے انہوں نے اپنے بچے کا نام رنالڈو یہ پوٹبال کی محبت اچھا میسی کے حوالے سے کیا گئیں گے میسی بہت سٹار ہے دیگو مرادانا کہتے تھے کہ دنیا میں اگر میرے باد اور فلے کے بعد کوئی پوٹبالہ رہتے ہو میسی ہے لیکن میسی کے لئے مسئلہ یہ تھا کہ وہ ون مین شو اس کے ٹیم میں کوئی اور سٹار نہیں تھا وہ اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ نہیں جیتا سکا یہ اس کے لئے بیڈ لک گیا اچھا وہ اپنے کیریئر کا آخری ورلڈ کپ بھی کہیں گے ان کے لئے کیا کہیں گے وہی بات ہی بات ہوگی کیونکہ ارجنٹینہ کے ٹیم ہے مضبوط لیکن اس قابل نہیں ہے کہ میسی اکیر اس ٹیم کو ورلڈ کپ جتا سکا کیا کہیں گے جاور صاحب آپ فین ہیں دیکھیں میں بالکل فین ہوں اور اپنے ہیرو کو میں جب آخری ورلڈ کپ کھیلتا وہ دیکھوں گا تو یقینا خواہش ہوگی کہ میں اپنی آنکھوں سے وہاں جاؤں اور دیکھوں میچ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو سکا تو ٹی وی پہ ضرور دیکھوں گا یہ ہیرو ہیں اور ہیرو جو ہے نا ظاہر سے بات ہے ہر ایک ایک ایج ہوتی ہے عمر ہوتی ہے انہوں نے اپنے ملک کو اتنی وکٹریز دلوائی ہیں سب کچھ کیا ہے گو کے صحیح کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ نہیں جی سکے لیکن ہیرو ایک ہی ہوتا ہے وہی پوری ٹیم کو چلا رہا ہوتا ہے رونالڈو کے ٹیم نے بھی کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتا وہ سیمی فائنل تک تو آئے لیکن آگے تک نہیں پہنچ سکے تو اس طرح دیکھ سکتے گا ایک کھلاڑی اگر مین ہوتا ہے تو باقی کھلاڑیوں کے پرفارمنس دب جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی اچھا پیر مل گیا تو میرے خیال میں اچھی پرفارمنس دے کے اپنی کیریئر کے آخری ورلڈ کپ میں جیتانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ وہ جیتے ہیں بلکل پرگرام کا اب اختتام کریں گے وہ ٹائم کم ہے عساق بلو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن لے اسے کے ساتھ اپنے میز بان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات